پاکستان کے لوگوں کو چکنے کا شوک ہے اور چاٹنے کا شوک ہے اور ہمیشہ یہی کام کرتے رہیں گے اور جب بھی کوئی تحریک آئی گی سامنے جو لوگوں کو بولے گی کہ اپنی عزت اور اپنی وقار کو پہچانو اور یہ حرکتیں کرنا بند کرو تو یہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے آپ کا کیا خیالی جو اتنی اگینسٹ لوگ عورت مارچ کی اس کی ریزن کلچر ہے یا پھر اسلام ہے مذہب ہے کیا چیز ہے سیلف ہیٹریڈ ہے سیلف ہیٹریڈ ہے ایک غلامانہ سوچ کی اکاسی ہے جب آپ غلام ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار جو میرا سردار ہے اس کے پاس ویگو ہے میرے پاس نہیں تو کیا ہوا خان صاحب کے پاس تو بڑی بڑی کوٹی ہیں یہی والی بات پی ہے ملین کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے ملٹیپو لڈکل پارٹیز کے لیے کی جا سکتی ہے تو غلامانہ سوچ میں یہی ہوتا ہے غلامانہ ذہنیت کے لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ان کو اگر اپنی طرح کا فرد سٹیٹس کوہ کے خلاف آواز اٹھاتا ہوا نظر آئے تو ان کو در لگ جاتا ہے کہ ہائی کہ ہماری نان نفکہ ہماری روزی روٹی بھی نہ بند ہو جائے اور پاکستان کے لوگوں کی یہ انفورچنٹلی ہے میں اس میں پاکستان کے لوگوں کو بلیم نہیں کری لیکن یہ ان کی ہے پاکستان کے لوگوں کو چکنے کا شوک ہے